یومِ ازادی کے جشن پر کراچی کے خواتین بھی کسی سے پیچھے نہیں دو دریہ کے مقام پر خواتین بائیک رائڈر سے منفرد انداز اپنایا بائیک ریلی نکال کر آزادی کے موقع پر خواتین کی آزادی کا پیغام اجاگر کیا بات کرتے ہیں جواد آصف ہمارست موجود ہیں جی جواد آج یومِ ازادی ہے اور اسے بلکل جوشو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے سب کا اپنا اپنا منفرد انداز ہے اپنے طریقوں سے وہ یومِ ازادی منا رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں دو دریہ کے مقام پر جہاں پر خواتین بائیک رائڈر جو ہے بائیک چلا کر جو ہے وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس یومِ ازادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ پر کچھ رائڈر سے پوچھتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں خاص کر خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے اس ازادی کے موقع پر اور کیا پیغام ہے میرا پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں ہمت کریں جتنا ڈریں گے باہر کے اٹموسفیر سے راستوں سے کہ لوگ تنگ کریں گے نہیں چلا پائیں گے اتنا ہی پیچھے رہیں گے تو اپنے لیے بھی کچھ نکلیں کچھ کریں اچھا آپ بتائیں کیا پیغام آپ دینا چاہتی ہیں ازادی کے اس موقع پر اور کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں خاص کر یہ آپ لوگ نے جو انداز جو ہے اپنایا ہے میں اپنی ساری بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم نے حمد کر لی ہے ہم ان لڑکیوں میں سے ہیں جو بائک چلا کر فورٹین اگست کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور یہاں سی ویو تک آئی ہیں دو دریا تک تو آپ کیوں نہیں آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور انشاءاللہ حمد کریں اور نیکس فورٹین اگست پر ہمارے ساتھ موجود ہوں مہم آپ بتائیے گا کہ یہ جو لڑکی ہیں جو بائک چلا کر ہماری جو فیلنگ سے پاکستان کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں اور جب ہم ریلی نکالتے ہیں کسی بھی کاؤس کے لیے اور اس وقت جو ہم نے ریلی نکالی ہے اس میں یہ ہے کہ خواتین کو موٹیویٹ کیا ہے کہ خواتین جو پاکستان کی ہیں وہ صرف گھر میں چولے ہنڈی کی طرف تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ باہر بھی کام کر سکتے ہیں جب ہم کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا تو دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ یوم آزادی کے موقع پر خواتین بائک رائیڈرز کی ریلی نکال کر وہ اس آزادی پر یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ یہاں پر خواتین آزاد ہیں اور وہ ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کوئی بھی عظمداری بخوبی نہیں جواد آپ کا بہت شکریہ یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے کراسی کے باسیوں نے سی ویو کا رخ کر لیا شہریوں کے بڑی تاتار سبز اور سفید لباس پہنے سی ویو پر یوم آزادی منا رہی ہیں مزید بتا رہی ہیں آئمار خان بالکل یوم آزادی کا موقع ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے اوقات سے ہی لوگ شہریوں کی بڑی تعداد اس دن کو منانے کے لیے بھرپور جوش و جذبے میں دکھائی دے رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں وہ تقریبات کا بھی نکات کیا گیا ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم سی ویو پر موجود ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی بڑی تعداد نے سی ویو کا رخ کر لیا یوم آزادی کے موقع پر اور لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے سبز لالی پرچم بھی یہاں پر زیبتن کیے لوگ یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہرے اور سفید کپڑوں میں قومی جھنڈے کے جو ہے کپڑوں میں لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہاں پر فیملی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہو جانتے ہیں جی بتائیے گا سی ویو پر آئے ہیں یوم آزادی بنانے کے لیے کیسا محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں آج اتنا انجوائے ہیں اتنا موسم اچھا ہو رہا ہے کہ بچوں نے گرین وائٹ کپڑے پہنے ماشاءاللہ بہت مزا آ رہا ہے آج کے دن کے لیے بچے بھی ہاں آزادی ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بتائیے گا کہ کس طرح سے انجوائے کر رہی ہیں آج کے دن کو موسم بھی اچھا ہے ہوایں بھی چل رہی ہیں شہر قائد میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یوم آزادی چودہ اگرس کا دن ہے آپ کیسے انجوائے کر رہی ہیں جی بہت مزا رہا ہے سی سائٹ پہ انجوائے کر رہے ہیں یہاں گرین وائٹ سوٹ ہے موسم اتنا اچھا ہے کہ انجوائے فل ہو رہا ہے اور یہاں پر بہت مزا رہا ہے جی بلکل ہمارے ساتھ بچے بھی موجود تھے خواتین بھی موجود تھی اور آپ نے سنا ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ یہاں پہ انجوائے کریں بھرپور طریقے سے اس دن کو منا رہے ہیں کیونکہ یوم آزادی چونکہ ہمارا آزادی کا دن ہے اور ایک خوشی کا دن ہے تو اس سے لوگ بھرپور طریقے سے خوشی کے ساتھ سیلیفریک کر رہے ہیں اسلام آباد میں تیز ہواں کے ساتھ بادر برس پڑے موسرہ دھار بارش سے حبس اور گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا موسم خوش غوار ہونے سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے مزید بتا رہی ہیں روزین آلی شہر اقتدار اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہو چکا ہے اس وقت نیلے آسمان برسور میں بادلوں کا بسیرہ ہے اور تیز ہوا بھی چل رہی ہے جس کے باعث اسلام آباد کا موسم تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اسی خوبصورت موسم کے ساتھ شہری جشن آزادی کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں ایک طرف جو ہے موسم پیارا اور دوسری طرف جشن آزادی کی خوشیاں محکم موسمیات نے آج تیز ہواں گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے محکم موسمیات کا بتانا ہے کہ اسلام آباد سمیت راول پنڈی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گلگت بلتستان کشمیر خبر پختونخواہ اور بلوچستان کی مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے اس وقت جو ہے بوندہ باندھی اگدم ہی سٹارٹ ہو چکی ہے اور موسم اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس بارش میں مزید کھڑے ہونا تو ممکن نہیں ہوگا کیونکہ لگ رہا ہے کہ بارش جو ہے ابھی تیز ہونے والی ہے بہرحال اور یہ بارش بلکل تیز ہو چکی اگدم تو ہم اندر جاتے ہیں اسلام آباد کا موسم اس وقت بہت خوبصورت ہے جی اسلام آباد کا موسم کچھ گوار چکا ہے بہت شکریہ روزینہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیڈرل میڈیکل کالیج اسلام آباد میں یوم آزادی کی تخریب کا انکات کیا گیا تخریب میں میڈیکل کالیج کے طلبہ و طالبات فیکلٹی نے شرکت کی تخریب میں پرچم کشائی کے ساتھ کیک بھی کھٹا گیا کیک کو یوم آزادی کے مناسبت سے قوم پرچم کے رنگوں سے بنایا گیا تھا ابھی آپ کو بتائیں کہ نگران وزیراعظم انوار الحقاقر اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور وہ سٹاف سے مسافہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کی جانب سے حلف اٹھایا گیا تھا اور اب وہ وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں اور وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے مسافہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو انٹرڈیکشن کروایا جا رہا ہے سٹاف سے اس سے پہلے صدر کی جانب سے ان سے حلف لیا گیا تھا زندگی بچانے کی فکر جدائی کا غم ملن کی خوشی چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کی رات کی کہانی بڑی دردناک تھی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان بننے کے اعلان کے ساتھ ہی انسانی تاریخ کی بڑی حجرت دیکھی گئی ڈیڑھ کروڑ لوگوں نے زائد گھر بار چھوڑے مہجرین آگ و خون کا دریہ حبور کر کے ارض پاک پہنچے لاکھوں نئے وطن کا خواب آنکھوں میں سجائے بلوائیوں کے حملوں کی بھینڈ چڑ گئے لاکھوں ایسے بھی تھے جو چلے تو پاکستان کے لیے تھے لیکن کبھی منزل پر نہ پہنچ سکے اور راستوں میں ہی گم ہو گئے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی حجرت میں مجموعی طور پر تقریباً دیڑھ کروڑ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی تقریباً تہتر لاکھ لوگ انڈیا چھوڑ کر پاکستان پہنچے پاکستان کے دونوں حصوں میں ہجرت ہوئی لیکن بیشر مہاجرین نے مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کو اپنا گھر بنایا 65 لاکھ مہاجرین نے انڈیا سے مغربی پاکستان ہجرت کی جبکہ تقریباً 8 لاکھ نے انڈیا سے مشرقی پاکستان ہجرت کی پاکستان سے انڈیا کی طرف ہجرت کر جانے والوں کی تعداد بھی کم و بیش 72 لاکھ تھی مغربی پاکستان سے 47 لاکھ اور مشرقی پاکستان سے 26 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی زیادہ خونریزی مشرقی پنجاب میں ہی ہوئی پنجاب تسکیم ہوا تو صرف انڈیا پنجاب اور خود مختار ریاستوں سے پاکستان ہجرت کر جانے والے لوگوں کی تعداد 57 لاکھ کے قریب تھی یعنی کل مہاجرین کا 80 فیصد صرف انڈیا پنجاب سے پاکستانی پنجاب آیا امنیسٹر جالندر گرداسپور ہوشیارپور لودیانہ دیلی سمیت درجن و ازلا کے علاقوں سے 68 ہزار لوگ ہجرت کر کے پاکستانی پنجاب آئے ایک محتاط اندازے کے مطابق 13 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو ہجرت کے دوران گم ہو گئے وہ مشرقی پنجاب سے چلے لیکن پاکستان نہ پہنچے تقریباً 8 لاکھ ہندو سکھ ایسے تھے جو پاکستان سے نکلے مگر انڈیا نہ پہنچے اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ سب مارے گئے تھے یعنی پنجاب میں کل 21 لاکھ لوگ ہجرت کے دوران گم ہوئے دوسرے لفظوں میں مارے گئے بعض اصاویزات کے مطابق یہ تعداد 23 سے 32 لاکھ کے درمیان بتائی جا رہی ہے ان اداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ہجرت پنجاب میں ہوئی اور پنجاب میں ہی سب سے زیادہ مہاجرین قتل ہوئے تقسیم کے دوران سب سے زیادہ گھاؤ بھی پنجاب کو ہی ملے لیکن اب اس حوالے سے اداد و شمار کو درست انداز میں پیش نہیں کیا جاتا ان ازادی کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں سے نکالی گئی سائیکل ریلیاں مزار قائد پر پہنچ گئی ہیں مزید بتائیں گے محمد حماد حماد بتائے گا آپ اس وقت مزار پر ہی موجود ہیں کیسا جوشہ جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کی جانب سے ان ازادی کے موقع پر آج جو ہے لر بی ٹی اور پی جی اور سی جی اور ایکو رائٹر کی جانب سے جو ایک سائیکل ریلی کا انقاط کیا گیا ہے جو کہ شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مزار قائد پر پہنچی ہے ہمارے ساتھ کچھ سائیکلسٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا سب سے پہلے کتے کون سے جو راستے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچی ہیں اور آج جشنی ازادی کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گی عوام کو اس ریلی کا مقصد کیا تھا اس کمیونٹی سینٹر سے ہم لوگ مہاں ہی رائٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور قائد اعظم پر ہماری رائٹ سندھی مسلم ہمارا فرسٹ ٹاپ تھا کیا کہنا چاہیں گی آج جشنی ازادی کے موقع پر ان سے پوچھ لیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے جشنی ازادی کے موقع پر آج موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے علاق جو بھی ہو چاہے لیکن بہت سارے آپ تعداد میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سائیکلس یہاں پر نکل کے آئے ہیں اور جوش و خروش سے جشنی ازادی میں صبح صبح نکلنا ہے ایک بہت وہ اچھی بات ہے سہیت کے لیے بھی اچھا ہے لیکن ہم لوگ اب ملک کے لیے نکل کے آئے ہیں یہاں پر اور ہم آپ دیکھ سکتے ہیں بزرگ بچے سب یہاں پر موجود ہیں اور یہ یہی پاکستان کا وہ ہے کہ پاکستان کی لیے ہم نکل کے آئے ہیں چاہے جو بھی علاق ہیں دیکھیں آج کا دن جو ہے پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن جو ہے پاکستان آزاد ہوا جس کے موقع پر جو ہے بڑی تعداد میں لوگوں کی یہ گیاں پر تعداد موجود ہے مزار قائد کے بار اور عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جتنی ہمارے لوگوں نے قربانیے دے کے اس ملک کو آزاد کرایا اور آج ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ہے قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے کیونکہ آج ہی کے دن جو ہے انہوں نے ایک ان کو آزاد ملک اور ایک آزاد وطن جو ہے رہنے کے لیے دیا